وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوت القرآن قرآن کی آواز نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِقَبْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا صدق اللہ العظيم سورہ النساء آیت نمبر 114 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اب منافقین کی ایک رویش کا بیان کیا جا رہا ہے وہ جب اجتماعیت میں بیٹھتے تھے تو اجتماعیت سے ہٹ کر سرگوشیاں کیا کرتے تھے اب اجتماعی زندگی ہو لوگ جماعت میں جڑے ہوئے ہو اور کچھ لوگ علیدہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہو تو ایک نفسیاتی منفی تاثر لوگوں پر قائم ہو جاتا ہے کہ نہ جانے کیا باتیں کر رہے ہیں نہ جانے کیا دوسروں سے الگ ہو کے سازشے کر رہے ہیں تو اس پر انہیں منع کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ یہ تنہائی میں بیٹھے سرگوشیاں کی جاتی ہیں یہ درست نہیں ہے ہاں سرگوشی کرنی ہو تنہائی میں کسی سے گفتگو کرنی ہو ان کے اکثر مشوروں میں سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے مگر یہ کہ جو صدقے کا حکم دے او معروف یا اچھی بات کا حکم دے او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کا حکم دے یعنی کہ تنہائی میں کسی سے بات کرنی ہے تو صدقہ خیراتی کسی کو ترغیب کر دو کسی کو نیکی کی دعوت دے دو کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں یا دو افراد آپس میں لڑ رہے ہیں ان کے درمیان صلاح کرا دو یہ وہ کام ہے جس کے لئے تنہائی میں سرگوشیاں کرنے کی علیدگی میں گفتگو کرنے کی اجازت ہے مزید نوٹ فرمائیے کہ اسی زبن میں کوئی اصلاحی منصوبہ ہے کسی بھائی کی مدد کرنے کے لئے کسی کو موٹیویٹ کرنا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لئے تنہائی میں ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے اسی طرح ہم نے کسی میں کوئی برائی دیکھی ہم چاہتے کہ بھائی ہمارا برائی چھوڑ دے تو لوگوں کے سامنے اصلاح نہیں کرنی چاہیے تنہائی میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے یہ ہم محسوس کریں کہ یہ فلان ایک عمل ہے اس شخص میں نہیں ہے اس میں آ جانا چاہیے تو علیدگی میں سمجھانا چاہیے یہ اصلاح کا بہترین طریقہ ہے اور تیسری بات فرمائی اصلاح بین الناس لوگوں کے درمیان صلاح کرا دینا ہمارا دین امن کا دین ہے سلامتی کا دین ہے وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان میں صلاح رہے کانفلک ریزولوشن کی تلقین ہمیں کی گئی اگر دو بھائی لڑ جائیں دو افراد یا دو گروہ لڑ پڑے تو باقی لوگ تماشے نہ دیکھیں بلکہ ان کے ایمان کا تقاضہ ہے کہ اس کو ریزولف کرانے کی کوشش کریں سورة الحجرات آیت مدس میں کہا گیا بے شک اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلاح کرا دیا کرو اور یہ صلاح کرانا اتنی بڑی شئے ہیں کہ ابو دعو شریف اور جامع ترمیزی میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالی طور پر پوچھا کیا تمہیں میں نفل نماز اور روزے سے زیادہ بہتر شئے بتاؤں صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے فرمایا کہ دو بھائیوں کے درمیان صلاح کرا دینا یہ نفل نماز اور نفل روزے سے زیادہ افضل شئے ہیں یہ ہے جس کی تلقین ہمارا دین ہمیں کرتا ہے فرمایا اور جو کوئی یہ کام کرے گا تنہائی میں لوگوں کو صدقہ خیرات کی تلقین کرے نیکی کا حکم دے لوگوں کے درمیان صلاح کرا دے فرمایا جو یہ کام کرے گا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے فَسَوْفَ نُؤْتِهِ عَجْرًا عَظِيمًا ہم انقریب اسے بڑا ثواب عطا فرمائیں گے وَمَنْ يُشَاقِقِ رَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَا اور جو کوئی اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے جبکہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی ہے وَيَتْطَبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان لانے والوں کے راستے کے خلاف چلے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ ہم اسی کی طرف اسے پھیڑ دیں گے جو راستہ اس نے اختیار کیا وَنُسْلِهِ جَهَنَّم اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے وَسَاَتْ مَصِیرًا اور وہ پلٹنے کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے اللہمَا جِرْنَا مِنَ النَّار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ حرمان یہاں دو باتیں نوٹ کرنے کی ہیں نمبر ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا حق آ جانے کے بعد فرمایا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا جس منافق کا واقعہ بیان ہو رہا تھا گدشتہ آیات میں جس نے الزام تراشی کرتے ہوئے ایک یہودی بن الزام لگا دیا تھا واقعات میں مفسرین نے نقل کیا ہے کہ بعد میں وہ خشتکین سے جا ملا وہ یا اسلام کو اس شخص نے تر کر دیا تو ایسے شخص کے مطالق کہا جا رہا ہے کہ اس کا تھکانہ جہنم ہوگا مزید فرمایا کہ وَيَتْطَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مسلمانوں کے راستے کے خلاف کوئی راستے اختیار کریں اس سے مفسرین مراد لی ہے کہ یہ امت کے اجماع کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے جس بات پر امت کا اجماع یعنی امت کے علماء فقہ متفق ہو جائیں کسی رائے پر تو جس بات پر امت کا اجماع ہو جائے تو اب جو اس اجماع کے خلاف عمل کرے گا یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس کا تھکانہ بھی جہنم ہے اور یہ بات بھی یاد رہے جامع ترمیدی کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر اکھٹا نہیں فرمائے گا یعنی کوئی اجماع ایسا نہیں ہو سکتا امت کے علماء کا جو اللہ کی نافرمانی پر یا گمراہی پر مبنی ہو تو اجماع ہمارے دین میں حجت ہے اور جو اس کے علاوہ کوئی راست سے اختیار کرے گا اس کے مطالق فرمایا کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا وساعت مسیرہ اور وہ جہنم پلٹنے کے اعتباس سے بہت برا ٹھکانہ ہے اس کے بعد ایک مرتبہ پھر شرک کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے آیت نمبر 48 میں اسی سور مبارکہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے وہی بات دوبارہ یہاں پر دہرائی جا رہی ہے بے شک اللہ تعالی اس کو تو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اس کے سوا جس کو چاہے گا معاف فرماتے بقیہ گناہوں کے لئے امکان ہے اللہ چاہے تو بغیر توبہ کے بھی معاف فرماتے اس لئے کہ سچی توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو جائے لیکن یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا فَقَدْ وَلَّا وَلَا لَمْ بَعِيدَ وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے گا اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرمائے سورہ النساہی کے آیت نمبر 48 میں عرض کیا جا چکا ہے مخلوق میں سے کسی کو اوپر لے جا کے اللہ کے برابر کر دینا یا معاذ اللہ اللہ کے مقام بلند سے اس کو نیچے لاکر کسی مخلوق کے جیسا سمجھ لینا شرک ہے اللہ کی ذات میں شرک اللہ کی صفات میں شرک اور اللہ کے حقوق میں شرک یہ تین بڑی بڑی اقصام شرک اللہ ان سب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے عملی اعتبار سے نوٹ فرمائے یہ بعض چیزیں ہیں جو شرک کے مساوی ہیں قرآن ہمیں بتاتا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ یعنی معبود بنا لیا یہ ہمارے کلمے میں لفظ استعمال ہوا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لیکن انسان نفس کی اس طرح پرستش کرتا ہے پیروی کرتا ہے کہ اللہ کا حکم نیچے رہ جاتا ہے نفس کی بات اوپر چلی جاتا ہے شرک ہے کیونکہ نفس اوپر ہو گیا اور اللہ کا حکم نیچے رہ گیا اسی طرح کبھی مال معبود بن جاتا ہے مخارش عریف کی حدیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدیناری و عبد الدرہمی حلاق ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ بندہ بننا چاہیئے تھے اللہ کا سب سے بڑھ کر محبت اللہ کی ہونی چاہیئے تھے سب سے بڑھ کر محنت اللہ کے لیے ہونی چاہیئے تھے لیکن مال کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ گئی محنت ہے صرف مال کے لیے ہو رہی تو یہ مال معبود اللہ معبود نہیں اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اسی طرح ایمان والوں کی محبت سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے ہوتی ہے سورہ البقرہ آیت 165 والذین آمنوا اشد حبا للہ اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے لیکن اگر یہ محبت کسی اور کے لیے ہو جائے کسی اور کی محبت اللہ کی محبت کے برابر ہو جائے اور اللہ معاف کرے اب تو بات یہ ہے کہ محبتیں اللہ کی محبت سے بڑھ رہی وہ محنت جو اللہ کے لیے اس کے دین کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ دنیا کے مال و اسباب کے لیے دنیا کی لذات کے لیے وہ محنتیں ہو رہی ہیں تو یہ مال بھی محبت بن جاتا ہے پھر یہ آسائشوں کی محبت یہ دنیا کی محبت پھر یہ مال بھی شرک کی طرف لے جاتا ہے یہ دنیا کی محبت بھی شرک کی طرف انسان کو لے جاتی ہے اللہ اس سے ہمیں معفوظ فرمائے اسی طرح اگر اللہ